بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم ٹو رافیہ اس فوڈ ڈائریز ہمارے میں بلکل ٹھیک ٹاک ہوں تو ہمارے مینیوں میں ہے گجریلا یہ کہہ سکتے ہیں گاجر کی کی جو کہ بہت مزیدہ بہت گمی بنی ہے تو چلتے ہیں اپنے انگیجنز کی طرف گاجر یہاں ہم نے لی ہے آدھا کلو یہ اس سے تھوڑی سی کم ہے زیادہ پورین آدھا کلو نہیں ہے یہ چاول میں نے ایک مٹنی لیا ہے یہاں ساتھ یہاں چینی لی ہے چینی میں نے ہاف کپ لیا ہے اب اپنی ساپ سرجز کر سکتے ہیں دودھ ہم نے یہاں لیا ہے آدھا کے لیے دودھ یہاں میں پاس بوائل ہو چکا ہے ساتھ ہی یہاں ہم نے گاجر چھ سے کرش کر لی ہے دودھ بوائل ہونے کے بعد یہاں میں نے دودھ کو دس منٹ اور پکایا تھا میڈیم چولے پہ تاکہ دودھ تھوڑا سا گارا ہو جائے دس منٹ دودھ کو پکانے کے بعد ہم اٹ کریں گے الائچی اور پانچ منٹ تک اس میں چمچہ ہلاتے رہیں گے تاکہ الائچی کی خوشبو اس میں آج ہے اور اس کے بعد ہم اٹ کریں گے چینی چینی کو اٹ کرنے کے بعد ہم اسے پانچ منٹ تک اسی طرح چمچہ چلائیں گے چینی کو اچھے سا ہل کرنے کے بعد اس میں ہم اٹ کریں گے چاول جو کہ میں نے بھگو کے رکھ دیئے تھے پندرہ منٹ کے لیے اور پھر میں نے اس کو پندرہ منٹ تک پکایا تھا دھک کر یہاں ہم نے چاولوک اچھے سے گلا لیا ہے پندرہ منٹ تک اٹلیسٹ اور چاولیاں ہمارے پاس اچھے سے گل چکے تھے چاولوکی سوفٹ ہنے کے بعد ہم یہاں اس میں ایڈ کریں گے گاجر گاجر ایڈ کرنے کے بعد ہمیں مسلسل اس میں چمچے کو چلاتے رہنا ہے روکنا نہیں ہے اگر ہم نے یہاں روکا تو ہمارے جو کیر ہے وہ نیچے لگ سکتی ہے یہاں ہم اس کو پیچ سے پچیسمنٹ دھک کر پکائیں گے تاکہ ہمارے پاس گاجر اچھے سے سوفٹ ہو جائے ریگلرلی میں اس کو چیک کرتی رہی تھی بیچ بیچ میں پیچ سے پچیسمنٹ میں نے چیک کیا کہ گاجر اچھے سے سوفٹ ہو چکی تھی گاجر کے سوفٹ ہونے کے بعد یہاں میں نے اس کو دس منٹ تک کھول کر پکائے تھا چمچوں سے چلاتی رہی تھی اور یہاں میں نے ایڈ کیا ہے زافرانے کے وڑت جو کہ صرف دو سے تین ڈراپس ہیں زیادہ نہیں ایڈ کریں گے اور یہاں ہمارے پاس تھکنس مجھے ایڈجسٹ میں نے کی تھی تو میرے حساب سے تھکنس اسی جائے صحیح تھی کیونکہ تھنڈ ہونے کے بعد یہ اور تھک ہو جائے گا تو تھکنس کمپلیٹ ہونے کے بعد ایڈجسٹ کرنے کے بعد میں نے اس میں تمام میوے وغیرہ ڈالے تھے جو میوے آپ کے پاس ہیں وہ میں بھی آپ ڈال سکتے ہیں میں نے یہاں پہ کاجو بادام پستے اور کھوپر ایڈ کیا تھا اور یہاں میں نے جو ہے اینڈ میں ملائی ایڈ کی تھی تو کھیر ہماری اچھے سے تیار ہے جو کہ سردیو کی سوغات ہے اور بہت مزیقی بنی ہے بہت یمی بنی ہے آپ لوگ ضرور ٹرائے کیجئے گا اور جب بھی ٹرائے کریں تو مجھے فیڈبیک لازمی دیجئے گا کمنٹ سیکشن میں مجھے کمنٹ ضرور کر کے بتائیے گا کہ آپ کو میری ریسپی کیسی لگی آپ لوگ بھی انجوئے گئے سردیو کے سوغات کو مجھے دیجئے اجازت پھر ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ